بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی علو کے رول بنانے کی ریسپی تو چلے دیکھتے ہیں علو کے رول بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تاکہ اسے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس سات سے آٹھ حالوں ہیں انہیں میں نے بوائل کر لیا اب ہم انہیں میشے کے ساتھ میش کر لیں گے تو یہ دیکھیں آلو کو میں نے رفسہ میش کر لیا بہت زیادہ ہم نے انہیں میش نہیں کرنا ہم نے اتنا انہیں میش کرنا کہ ہم اس کے اندر آلو نظر آئیں تو چلیں اب ہم اپنی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پین لے کے چلان کر دیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی فار ٹیبل سپون آئل اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک میڈیوم سائز کی پیاز لے کے سے میں نے باری کٹ لیا اب اس میں چمچ چلا لیں گے اور اس کا ہرکا سا کلر ہم نے چینج کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے پیاز کو کوک نہیں کرنا اور یہ دیکھیں پیاز ہمارا ہرکا سا گورڈن برون ہو چکا ہمیں چھائیے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے درائی سپائسیز سپائسیز میں 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 پاس 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیسپون ریڈ چیل پورٹ 1 ٹیسپون ہلدی 1.5 ٹیسپون زیرہ 2 ٹیسپون خوطہวار دھنیا 1 ٹیسپون آناردانا 1 ٹیسپون ریڈ کرسٹ پیپر اب ہم اپنے سپائسیز ڈال دیں گے اور یہ سارے مسائلے ڈال کے اب ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے تو یہاں پہ میں نے اپنے مسائلے کو دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی ایک یہ ہے رینرش کٹو ہی اب ہم اسے پھر سے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مسائلہ جو اچھے طرح سے بھون چکے ہیں میں اس میں اٹھ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ جالوں میں نیاش کیے تھے اب ہمیں نے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے اور یہ دیکھیں آلو ہمارے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں آپ آلو ڈال کے ہم انہیں دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے دیکھیں کتنے زبردست لگ رہا ماشاءاللہ دیکھیں اس میں بھی چھوٹ چھوٹے سے یہ دیکھیں اس میں بھی آلو کا جو پیس ہے ہم نے بلکل آلو کو میچ نہیں کیا یہ دیکھیں آلو ہمارے اس میں نظر آ رہے ہیں اب ہم اس کے سپائسیز چیک کر لیں گے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ پر مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چلے ہم اس کے سپائسیز تھوڑ چیک کر لیں گے نمک پھوڑا مجھے کام لگ رہے ہیں نمک میں تھوڑا سا آرائیڈ کر دوں گے تک بند امانٹی سپائن امانٹی سپائن نمک سمورٹ سلا جائے گا نمک ڈال کے تو اسے پھر سے مکس کر لیں گے چلے اب ہم بند کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرادہ نیاں آدھا کپ ہرادہ نیاں لیا میں نے ہرادہ نیاں ڈال کے بھی اسے مکس کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اسے ٹھنڈ آنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں آلو ہمارے ٹھنڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا اس موسا شیٹ سے لے لیا میں نے اور یہ میں پاس انڈا ہے اسے میں نے لے کے پھینٹ لیا تھا تو چلے اب ہم اپنے روز کیار کر رہتے ہیں یہ شیٹ لیں گے ہم اس میں پھلنگ ڈالیں گے پھلنگ آپ اپنے مرزے کے مطابق ہمیاں زیادہ ڈال سکتے ہیں اسے پھلالیں گے ہاں سے دونوں سیڈوں سے اس کے پھنے اٹھا کے اوپر کریں گے اب یہاں پہ ہمیں انڈا لگا دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا جو رول ہے وہ تیار ہو گئے اسی طرح ہم اپنے سارے رول تیار کریں گے تو یہ دیکھیں رول ہمارے تیار ہو چکے ہیں چلے اب ہم انہیں فرائے کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین میں اوئل لے کے تو میڈیوم فلیم پہ اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا چلے اب ہم اس میں اپنے رول ڈال دیتے ہیں ہمارا فلیم میڈیوم پہ ہی رہے گا ہم نے اپنے فلیم کو ہائی نہیں کرنا ورنہ ہمارے جو رول ہے وہ کرسپی نہیں بنیں گے اگر ہم اسے ہائی فلیم پہ کریں گے تو تو اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے اچھا سا براؤن ہونے تک ساتھ ساتھ ان کی سائیڈ جو ہم چینج کرتے رہیں گے اور یہ دیکھیں کتنا زبردستہ ان کا کلر آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ اچھا سے براؤن ہو چکے اب ہم انہیں نکال لیں گے اور اسی طرح اپنے سارے رول ٹرائے کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے سبردست سے کرسپی سے مزدار سے آلو کے رول تیار ہیں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں آپ لوگ انہیں زور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسے لگی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور فرنڈز کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بابا